اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی بات اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان ملک ناظرین اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے علاقے مصفہ پارک میں اور یہاں ہماری ملاقات ہوئی ہے ایک بھائی سے جنہوں نے اپنا فیکٹری کا سیٹ اپ لگایا ہوئے تو وہ شوپنگ بیک جسے ہم شوپر کہتے ہیں وہ تیار کر رہے ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیسے سٹارٹ کیا اسلام علیکم سر بھائیلیکم اسلام سر یہ بتائیں یہ کام آپ نے کب سٹارٹ کیا بھائیے میرے وال صاحب نے سٹارٹ کیا تھا کام وہ پہلے جو بولڈر تھے پھر آساسا جیسے ان کا ایکسپیرینس کے ہین ہوئا انہوں نے پھر اپنی فیکٹری شروع کی پھر آساسا الحمدللہ یہ سیٹ اپ ہے ہمارا چھوٹا سا ادھر ہم شوپر پرنٹ کرتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کے لیے بیکریز وغیرہ کا نمک کا پیکنگ مال ہر طرح کا شوپر پرنٹ کیا جاتا ہے وہ پھر آگے کسٹمر کو دیتے ہیں اچھا سر یہ جو مشینے آپ نے لگائی ہیں پلانٹ وغیرہ یہ کتنا خرچہ آیا تھا جب آپ نے تب لگائے تھے سر دیکھیں تب انویسٹمنٹ کم تھی اب آساسا آپ کو ظہری بات ہے کہ آساسا جسے حساسے میں گائی بڑھ دی ہے سیٹ اپ لگانے بھی ٹف ہو گئے ہیں پہلے ایزیلی بندہ لگا لیتا تھا دو چار لاکھ پائن لاکھ میں بھی شروع جب سٹارٹنگ میں ریوال صاحب نے شروع کیا تھا تب انہوں نے تقریباً دو ڈائی لاکھ سے شروع کیا تھا ابھی تو یہ اگر آپ نے مشین لگانی ہو تو کم از کم یہ اس ٹائم اٹھائی سنتیس لاکھ کی مشین ہے اور سنگل مشین ہے اور جو اس کے ساتھ دوسری مشین پرنٹنگ والی مشین ہے وہ بھی تقریباً اس ٹائم اگر سیکنڈ ہینڈ بھی خرید دیں تو وہ بھی بیس لاکھ کے اراؤنڈ ہے ظاہری بات ہے تب وہ مشینیں دو چار لاکھ کی تھی جو آپ آج بیس لاکھ پچیس لاکھ کیوں ہوئی ہیں مہنگائی کے حساب سے سیٹ اپ لگانے بھی ٹف ہو گئے ہیں اچھا سار تو یہ اس کا راو میٹیریل آپ لوگ کہاں سے اڑھاتے ہیں بیسیکلی بھئی اس کا جو راو میٹیریل ہے وہ پاکستان میں نہیں تیار ہوتا ہے یہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سعودیہ سے قطر سے یو اے ای سے ٹھیک ہے جہاں یہ جو قویت کا علاقہ ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ راو میٹیریل ادھر سے امپورٹ ہوتا ہے پھر ہمیں آگے ڈیلر جو ہوتے ہیں پروکر ہوتے ہیں وہ ہمیں سیل کرتے ہیں ہم یہ ادھر اڈے سے اٹھاتے ہیں بادامی باغ ٹھیک ہے پھر اس کا میٹیریل تیار کرتے ہیں شاپر وغیرہ تیار کرتے ہیں بعد میں اس کو پرنٹنگ وغیرہ چکتے ہیں اچھا سار یہ بتائیے گا کہ یہ مال تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ اور کہاں پہ جا کے یہ سیل کرتے ہیں سار سار یہ ہمارے نا سیلز میں لگے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں بیکریز والوں کے پاس ٹھیک ہے جہاں جہاں یہ شاپر استعمال ہوتا ہے جس فیلڈ میں استعمال ہوتا ہے وہاں ان کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس جا کے انہیں کنونس کرتے ہیں کہ آپ اپنے نام کا پرنٹ کروائیں تیار کروائیں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بہری بات ایک شاپر ہے سادہ اگر دیں گے اس میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوگی اور ان کا وہی پرنٹ ہو جائے گا تو وہ انہیں بینیفٹ ہو جائے گا لوگ لاکھوں روپے ایڈورٹائزمنٹ پہ لگاتے ہیں یہ بھی ایک سمجھلے ایڈورٹائزمنٹ ہے کہ وہ سیلزمنٹ جاتے ہیں آرڈر ٹیکنگ کرتے ہیں بعد میں ہم انہیں ہم منفیکچر ہیں ہم انہیں تیار کر دیتے ہیں اچھا سج جو نوجوان فارغ پھر رہے ہیں ان کو آپ کو مشورہ ایسا دے سکتے ہیں کہ وہ آپ سے مال اٹھا کے آگے اس کی مارکٹنگ کریں اور سیل کریں جی بالکل اگر کوئی بائی کرنا چاہتا ہے کام شروع تو میرے کونٹیکٹ پہ رابطہ کر لیں ٹھیک ہے مجھ سے رابطہ کر لیں میں انشاءاللہ اسے گائیڈ کر دوں گا فری رہنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ کیا جائے میں نے جب سٹارٹ کیا تھا یہ کاروبار تو میں ادھر ساتھ ہی یتیم کھانا مارکٹ ہے ادھر کلو کلو بھی شوپر دیئے ہیں آدھا کلو بھی شوپر دیئے ہیں اور سارا سارا دن مارکٹ میں گھومتے تھے آج الحمدللہ اللہ نے اپنا سیٹ اپ دے دیا ہے اور شکر جتنا اس ذات کا شکر کریں کہ آج ادھر فیکٹی میں بیٹھ کے ہی ہم سیل کر رہے ہیں پورے پاکستان میں ہمارا شوپر جا رہا ہے اگر کسی نوجوان نے یہ کام سٹارٹ کرنا ہو تو اس کو کتنی پیسے کی ضرورت ہوگی سر اگر کسی بھی نوجوان نے یہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے کوئی بھی بزنس صاحب نے سٹارٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کا ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں جی ایکسپیرینس ہے جس کے پاس ہوتا ہے وہی بزنس میں نہ سٹیبل ہوتا ہے اور ایکسپیرینس آتا ہے کام کرنے سے پہلے ورکنگ کریں اس پہ اپنا نولیج گین کریں اس حوالے سے شاپر فیلڈ حوالے سے پھر وہ اپنا کام کر سکتے ہیں اچھا مجالد بھئی یہ بتائیے گا اگر کسی نے اپنے نام کا شاپر یا پرینٹ نکلوانا شاپر کے اوپر شاپنگ بیک کے اوپر تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا سر اس کے لیے پروسیجر ہوگا یہ جیسے آپ کے سامنے سیمپل پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کسی نے بھی تیار کروانا ہونا تو وہ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ آئے کونٹیکٹ آپ کو دیا ہوئے اس پہ رابطہ کریں انشاءاللہ اس کے نام کا تیار کر دیں گے پرینٹ شاپر ٹھیک ہے آگے کسی نے اگر مارکٹنگ وغیرہ بھی کرنی ہو خود آرڈر ٹیکنگ کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم سے رابطہ کر کے وہ کوئی بھی یعنی کسی قسم کا بھی پیپر تیار ہو یا کسی قسم کا بھی پرینٹ ہو شاپر پہ تو وہ ہم کر دیں گے اس کو وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اچھا مجاہد بھائی فیکٹری کا نام اور اڈریس دعا دیں فیکٹری کا نام اکرم پلاسٹریک اور اڈریس ہے اس کا سبزہ دار کے بالکل ساتھ ہی ہے یہ سبزہ دار ان بلوک کے ساتھ اسی فروڈ پہ یہ فیکٹری ہے ہماری ٹھیک ہے کسی بھائنے بھی نہ کوئی بھی اس حوالے سے پوچھنا ہو شاپر کے حوالے سے گائیڈنس چاہیے ہوں تو رابطہ کر سکتا ہے چیز بھائی کا نمبر سکریل پہ چال رہا ہے اسی کے ساتھ اپنے میز بان عثمان ملک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ